بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ابھی ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں کس طرح سے کام کرتی ہیں اور کس طرح سے یہ دونوں کنویکس لینز کا استعمال کرتی ہیں اس ایمیج کو بنانے کے لیے جو آنکھ میں یا کیمرے کی تصویر کی اوپر آ رہا ہوتا ہے اور بائی دو بے جب میں کیمرے کی بات کر رہا ہوں تو یہ یاد رکھیے گا کہ میں صرف پرانے زمانے کی کیمروں کی بات نہیں کر رہا جس کی شاید ہم آپ کو یہاں مثال دیں گے بلکہ یہی سیم پرنسپل جتنی چیزیں ہم کم از کم پڑھ رہے ہیں اس کے لیے یہی سیم پرنسپل اپلائے ہوتا ہے آپ کے موبائل فون کے کیمرے کی اوپر بھی آپ کے ڈیجیٹل کیمرہ کی اوپر بھی ڈی ایس ایل آرز کی اوپر بھی سب پر یہ کانسپٹ اسی طرح سے ہی اپلائے ہوتا ہے تو پہلا معاملہ جو ہمیں ذرا تھوڑا سے دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ فرض کیجئے ہم نے ابھی بات کی تھی کہ کنویکس لینز ہے اس کے سامنے ایک آبجیکٹ ہے وہ قریب بھی ہو سکتا ہے دور بھی ہو سکتا ہے اور اس کے قریب اور دور ہونے سے یہ فرق پڑے گا کہ اس کا جو ایمیج ہے وہ لینز کے پیچھے کہاں پر بن رہا ہے فوکل لینز پر بن رہا ہے فوکل لینز سے دور بن رہا ہے 2F پر بن رہا ہے 2F سے بھی آگے بن رہا ہے کس جگہ پر وہ ایمیج بن رہا ہے تو اب اگر ہم نے کسی جگہ ایک کنویکس لینز لگا دیا image شاپ نہیں رہے گا تو ہمیں دوبارہ سے اس کو adjust کرنا پڑے گا اس adjust کرنے کے دو طریقے ہیں ایک ہے سادہ اور آسان طریقہ جس طرح سے آپ نے magnifying glass کو adjust کیا تھا focal length find کرنے کے لیے جب آپ دیوار کے اوپر تصویر بنا رہے تھے کھڑکی میں سے آتے ہوئے ایک image کی اس میں آپ نے کیا کیا تھا آپ اس کو آگے پیچھے move کرتے ہیں اسے آگے پیچھے move کر کے اس طرح adjust کرتے ہیں کہ screen اور convex lens کے بیچ کا فاصلہ اتنا ہو کہ جہاں پر image بن رہا ہے اب وہ چاہے وہ 2F ہے یا less than 2F ہے greater than F ہے یا F ہے جو کچھ بھی ہے آپ نے lens کو آگے پیچھے move کر کے adjust کیا اور image کو sharp کیا یہ ایک انداز ہے دوسرا انداز جو ہمیں عام طور پر انسانوں کے بنائے ہوئے lenses کے اندر نہیں نظر آئے گا یا عام طور پر نظر نہیں آئے گا وہ ہے خود lens کی موٹائی کو تبدیل کرنا آپ نے شروع میں جس وقت ہم prisms پڑھ رہے تھے یہ چیز دیکھی تھی کہ prism کے جو top angle ہے اس کو change کر کے ہم بدل سکتے ہیں کہ وہ light کو کتنا divert کر رہا ہے کتنا وہ light کی direction کو بدل رہا ہے اگر ہمارا lens موٹا ہے یا lens پتلا ہے تو اس چیز پر اثر انداز ہوگی یہ بات کہ وہ اپنے میں سے گزرنے والی light rays کو کہاں پر مرکوز کر رہا ہے دور کر رہا ہے یا قریب کر رہا ہے تو دو انداز ہمارے سامنے آگئے کسی بھی image کی formation کی position پر کہ وہ image کہاں بن رہا ہے یا تو آپ lens کو آگے پیچھے کر کے image کو sharp کر لیں یا آپ lens کی موٹائی تبدیل کر کے image کو sharp کر لیں کیونکہ عام طور پر شیشے اور پلاسٹک کے lens کی موٹائی تبدیل کرنا آسان نہیں ہوتا لہٰذا ہم اپنی mechanical devices کے اندر عام طور پر lens کو آگے پیچھے move کرنے والا طریقہ استعمال کرتے ہیں تو اب ہم ready ہیں اپنے دونوں devices کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی ہم مثال لیتے ہیں ایک camera کی آپ اپنے screen کے اوپر ایک camera اور اس کی بڑی بنیادی سی diagram دیکھ رہے ہیں اصل camera اس سے سوڑے سے زیادہ sophisticated ہوتے ہیں لیکن جتنا بنیادی principle کی حد تک معاملہ ہے وہ یہی ان کے اندر استعمال ہوتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں سب سے آگے convex lens لگا ہوا ہے اس lens کے پیچھے آپ کے پاس ایک shutter ہے جو کہ کھل اور بند ہو سکتا ہے اس کے پیچھے آپ کے پاس ایک aperture ہے جس کے ہم size کو بڑا اور چھوٹا کر کے وہ سراخ بنا سکتے ہیں جس میں سے روشنی گزرنی ہے اور اس کے پیچھے ایک film ہے جس film کے اوپر image بننا ہے جس image کی تصویر بن جانی ہے تو یہ ایک بنیادی سا camera آپ کے سامنے ہے اب ذرا دیکھئے کہ ایک object ہے جو بہت دور رکھا ہوا ہے وہ اس lens میں سے اس کی روشنی گزرتی ہے یہ اس کو مرکوز کرتا ہے ایک point کے اوپر ایک real inverted small image بنتا ہے آپ کی screen کے اوپر آپ aperture سے یہ control کرتے ہیں کہ کتنی روشنی گزرنی ہے جو آپ کی screen تک پہنچے آپ shutter کو تھوڑی سی دیر کے لیے کھولتے ہیں کیونکہ جیسے ہی shutter کھولے گا روشنی گزرے گی اور پیچھے لگیوی اس photo film پہ پہنچ جائے گی جس کے اوپر جہاں جہاں light پڑ رہی ہوگی وہاں وہاں وہ تبدیلی لے آئے گی ایک permanent تبدیلی لے آئے گی ٹھیک ہے آپ نے پرانے کیمرے اگر دیکھی ہو تو اس کے اندر ایک negative بنا کرتا ہے اور اس negative کو develop کر کے positive بنایا جاتا ہے ایک اصل تصویر بنائی جاتی ہے وہ تمام چیزیں آپ اپنے آئندہ کسی course میں شاید chemistry کے اندر کسی point پر پڑ لیں گے لیکن یہاں ضروری بات صرف اتنی ہے کہ وہ image بنا کیسا بنا کس طرح سے تو وہ چیز آپ already سمجھ چکے ہیں light کا مرکوز ہونا بھی آپ کو معلوم ہے convex lens کا function بھی آپ کو معلوم ہے تو اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ real image inverted image کس طرح بنے گا جس سے تصویر اتر رہے ہوگی بہت ملتا جلتا concept آپ کو اپنی آنکھ میں نظر آئے گا اگر آپ ایک human eye کو دیکھیں جو آپ اپنی screen کے اوپر دیکھ سکتے ہیں تو اس کے اندر بھی بالکل اسی انداز سے ایک convex lens لگا ہوا ہے جو کہ light جو اس میں سے گزر رہی ہے اس کو مرکوز کرتا ہے پیچھے ایک پردے کے اوپر جس کو ہم retina کہتے ہیں retina پر بننے والے images ہمارے دماغ تک چلے جاتے ہیں اور اسی کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس lens کے آگے آپ کے پاس وہ aperture ہے جس کو ہم pupil کہتے ہیں اور اس کے اردگید وہ پوری screen ہے وہ پورا area ہے جس کے اندر یہ aperture بن سکتا ہے جس کو ہم iris کہتے ہیں تو اب اس aperture میں سے روشنی گزری اس کے پیچھے lens ہے lens نے اس کو مرکوز کیا اور retina کے اوپر مرکوز کر دیا جہاں پہ ایک inverted real image بن گیا تو پھر آپ کو چیزیں الٹی کیوں نہیں نظر آتی ہیں یہ بھی ایک سوال ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اگر image inverted بن رہا ہے تو پھر تو ہمیں ساری دنیا الٹ نظر آنی چاہیے تو یہ correction آپ کے دماغ کے اندر ہوتی ہے جس وقت یہ image آپ کے دماغ تک پہنچتا ہے وہاں یہ inverted image کو وہ سیدھا کر کے آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے ورنہ اگر آپ retina کی حد تک دیکھیں تو سارے images وہاں پر inverted بن رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ دو چیزوں میں آپ کو بہت مماسلت بہت چیزیں سیم نظر آئیں گی بس ایک بنیادی فرق جو ہم نے بالکل شروع میں دیکھا کیمرے کے اندر اگر object کیمرے سے قریب ہو یا دور ہو اس کا sharp image بنانے کے لیے ہم convex lens کو آگے پیچھے move کرتے ہیں اس وقت تک move کرتے رہتے ہیں جہاں تک کہ بالکل ایک sharp image ہماری film کے اوپر بننا شروع ہو جائے آنکھ کے اندر یہی کام کرنے کے لیے ہمارے آنکھ کے lens کی موٹائی تبدیل ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس lens کے چاروں طرف اس diagram میں تو آپ کو اوپر نیچے نظر آ رہے ہیں لیکن اس کو 3D diagram سمجھیں تو یہ چیز کے ہر طرف سے muscles ہیں جن کم سیلیری muscles کہتے ہیں یہ muscles یا تو relax ہو جاتے جس form کے اندر یہ lens پتلا ہو جائے گا باریک ہو جائے گا اور یا پھر یہ tight ہوں گے جس کے اندر یہ جو ہے وہ اس lens کو موٹا کر دیں گے اور اس تبدیلی سے اس thickness کی difference سے اس کی focal length بدل جائے گی تو لہٰذا اس lens کی focal length کو تبدیل کر کے ایک sharp image بنتا ہے جو کہ آپ کو اپنے ریٹنا کے اوپر project ہوتا ہے اور پھر ایک image کی صورت میں نظر آتا ہے تو یہ ہے working بہت ملتی جلتی بہت سادی سی ایک camera کی اور انسانی آنکھ کی امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی بہت ملتی جو halfway بہت ملتی ب~" ował gar Grey encontramos جو ACE ٹھ Recognہی بہت ملت؟ بہت ملتی جنگ بدTech رب بھی ملتی بہت ملتی جنگ جوえーد